کہانی سرخ موت اچھائی ہوگی نگوی جلاد ایسا صفاق ہوا ہوگا سرخ موت آنن فانن مار کرتی اچانک اور ناگہانی اس کے شکار ہونے والوں کے تیز درد اٹھا اور چکرانے لگتے اور اس کے بعد پھر وہ خولناک علامت ظاہر ہوتی جس کی وجہ سے اس وبا کا نام سرخ موت رکھا گیا تھا اس کا شکار ہونے والوں کا خون رسنے لگتا بڑی بھیانک کیفیت تھی ایسا معلوم ہوتا کہ سارے بدن کی خال میں سراخ ہو گئے ہیں اور خون ایک ایک مسام سے بہا جا رہا ہے یہ دیکھنے کی تاب لانا بھی ممکن نہیں تھا کہ تڑپتے ہوئے لوگ فرش پر ڈھیر ہو جاتے اور عذیت کی شنتت کے مارے چھکنے لگتے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کا سانس اکھڑ جاتا اور ان کا دم نکل جاتا مرنے والوں کے چہرے خون سے سرخ ہو جاتے کیونکہ یہی سرخ موت کا نشان تھا کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کا سبب کیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے اور کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ اگلا وار کہاں اور کس پر کرے گا لوگ ہر وقت اس کے خوف اور مستقل عذاب میں رہتے لیکن ایک جیدار ایسا بھی تھا جس کو سرخ موت کی مطلق پرواہ نہ تھی اس کا نام تھا شہزادہ پروسپرڈ دولت مند اور سیر و تفریقہ دل دادار شہزادہ اپنی عیش و شرط کی زندگی کے معاملات کو اسی طرح جاری رکھے رہا اور چاروں طرف لوگ موت کا لقمہ بنے جا رہے تھے شہزادہ کو تو جیسے خبر ہی نہیں تھی سرخ موت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے چلی جا رہی تھی آخر کار شہزادہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے آدھے سے زیادہ نوکت شاکر خدمتگار مر چکے ہیں اور اس کے بہت سے دوست بھی اس دنیا سے اڑ گئے ہیں لیکن خوف یا غم کا اظہار کرنے کے بجائے شہزادہ نے اس خبر کو سن کر بھی اپنے مقصود انداز میں یوں ہی ٹال دیا میں بڑی بھاری دعوت رچاؤں گا اس نے کہا چھے مہینے جاری رہنے والی دعوت جس میں ہم سب اس بیکار کی مصیبت کو بھول جائیں گے لہٰذا شہزادہ پروسپرون نے دربار کے عمرہ اور رعوسہ اور ان کی بیگمات کو بلاوے بھیجے ہم اس اداس اور سوگوار شہر سے بھار نکل جائیں گے اس نے کہا گاؤں میں میرا محل ہے ہم وہاں کا رخ کریں گے دربار کے عمرہ اور رعوسہ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ شہزادہ کے پیچھے پیچھے اس محل میں چلے جائیں گے جو سب سے الگ تھلت ایک دور افتادہ علاقے میں واقع ہے سب کا خیال تھا کہ وہاں پہنچ کر وہ سرخ موت کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے اور اس کو بھول جائیں گے شہزادہ کا محل بہت شاندار تھا اونچہ پرشکو اور قدیم لیکن آس پاس کی ویرانی کی وجہ سے بلکل سنسان معلوم ہوتا اس کے چاروں طرف مضبوط اور اونچی فصیل کچھیں ہوئی تھی جس میں لوہے کے پھاٹک تھے جب تمام مہمان محل کی فصیل کے اندر داخل ہو گئے تو شہزادہ نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں اور ان پر قفل چڑھا دیے جائیں اب سرخ موت یہاں داخل نہیں ہو سکتی اس نے ہنس کر کہا باقی دنیا اس سے نمٹتی رہے اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی ہٹکوں پر قفل چڑھا دیے گئے اور فصیل کو بند کر دیا گیا محل کے اندر شہزادہ نے بہت دن تک رہنے کا سامان مہیا کیا ہوا تھا کھانے پینے کی چیزیں بہت افراد سے تھی نوکر چاہ کر بہت تھے کہ مہمانوں کی معمولی سے معمولی ضرورت کا خیال رکھیں موسیقار موجود تھے کہ صبح سجا سکے اور ماہر کلاونت کہ روز شام کو محفل گرم رہے پڑھنے کیلئے کتابیں تھیں اور مسخریں موجود تھے کہ لوگوں کو ہساتے رہے اور کس چیز کی کمی تھی سب کا خیال تھا کہ جب تک وبا کا زور ٹوٹ نہیں جاتا وقت گزارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی ہے یہاں محل کی اونچی فصیل کے اندر ہر شخص خوش تھا اور مطمئین اور محفوظ تھا یہ دعوت چھے مہینی تک چلتی رہی گاہے بگھائے شہزادے کو اطلاع ملتی رہی کہ سرخ موت سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں سرخ موت کا قہر اور بڑھ گیا ہے لیکن ایسی کوئی خبر محل کے اندر مہمانوں کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈال سکتی تھی وہ کھانے پینے مزے اڑانے میں دن بھر مشغول رہتے ان کو تکلیف تھی تو بس ادنی کی حد سے زیادہ تفریح سے بھی اقتاہت انہیں لگتی ہے ان کو بیزاری سے بچانے کے لیے شہزادے نے ایک اور دلچسپی کا ڈول ڈالا اس نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ ہم نقاب پوش رقص کا اتمام کریں گے ہم بہت بڑے پیمانے پر ایسے رقص کی محفل سجائیں گے جس میں تمام مہمان بھیز بدل کر اور بحروپ بھر کر آئیں گے اور محل کے سارے مہمان اس میں شریک ہوں گے محل کے مہمانوں میں اس خبر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی دربار کے امیر و رئیس اور ان کی بیکمار بڑے جوش و خرور سے یہ تیک کرنے میں جڑ گئے کہ وہ کون سا سوانگ بھلیں گے اور کس بھیز میں جائیں گے خوب تیاریاں ہونے لگیں آخر کار وہ دن میں آ گیا جب نقاب پوش رقص ہونا تھا محل کے پرانے حصے میں سات وسیع و عریض رقص گاہیں تھی شہزادے نے فیصلہ کیا کہ رقص کا اعتمام انہی میں کیا جائے رقص کے لیے استعمال ہونے والے یہ سات کمرے ایک کے بعد ایک واقعہ تھے اور ان کی اونچی لمبی کڑکیاں آس پاس کے دیہات کی طرف کھلتی تھی بلکہ ایک اور راہ دری پر کھلتی تھی جس کو بند کر دیا گیا تھا کمروں میں روشنی کے لیے دیوار میں مشالیں لگی ہوئی تھی جب مشالیں جل اٹھتیں تو ان کے بھڑکتے شولوں کی وجہ سے ایک عجیب سا تاثر پیدا ہو جاتا ہر کمرے کے درو دیوار ایک الک رنکے تھے اور اسی رنکے پردے اور دیوار گیر تصویریں مزین تھیں پہلا کمرہ نیلا تھا دوسرا کمرہ اننابی تیسرا سبز چوتھا نارنجی پانچوں سفید اور چھٹا کانسنی ہر کمرے کی اونچی اونچی پتلی پتلی کھڑکیوں میں رنگین شیشے جڑے ہوئے تھے جن کا رنگ دیواروں کے رنگ جیسا تھا کمروں کو اس طرح سجانا بھی کیسی عجیب بات ہے ایک خاتون نے کہا شہزادے کا ذوق بہت غیر معمولی ہے لیکن ساتوہ کمرہ ایسا تھا کہ سارے مہمانوں کو سب سے زیادہ عجیب معلوم ہوتا تھا اس کمرے کی دیواریں سیاہ پوش نظر آتی تھی دبیز سیاہ مقمل کی طویل دیوارگیر تصویریں فرش تک آتی تھی جہاں سیاہ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا یہ واحد کمرہ تھا جہاں کھڑکیوں کا رنگ کمرے کی دیواروں جیسا سیاہ نہیں تھا سیاہ رنگ کے بجائے ساری کھڑکیوں کا رنگ سرخ تھا اتنا سرخ جیسے خون اس ساتھوے کمرے میں ایک اور عجیب چیز تھی ایک دیوار کے ساتھ دیو قامت کڑیال تھا جو آبنوس کا بنا ہوا تھا اس کا پینڈولم سونے کا بنا ہوا تھا اور آگے پیچھے حرکت کرتا ہوا لمحوں کا حساب رکھتا لیکن جب گھنٹہ پورا ہو جاتا تو اس میں ایسی آواز آتی کہ رکس کرنے والے تمام لوگ تھم جاتے ان کے چہرے فق ہو جاتے موسیقار اپنے ہاتھوں میں وائلن تھا میں رہ جاتے اور چور نظروں سے ایک دوسری کی طرف تکنے لگتے وہ دلی دل میں قسم کھاتے کہ اگلا گھنٹہ پورا ہوگا تو وہ خوف زداد نہیں ہوں گے لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا کہ گھنٹہ بجنے کے وقت جو جو قریب آنے لگتا ان کے دل ایک بار پھر سہم جاتے لیکن اس عجیب اندھیر ساتھویں کمرے اور اس بھیانک آواز والے گجر کے باوجود رکس گاہوں میں جیسے میلا لگا ہوا تھا جشن کا سما تھا لوگ نتنئے بھیز بدل کر اور زرق برک پوشا کے پہن کر آئی تھے اور مشلوں کی روشنی میں رکس گاہ کے فرش پر ایسے حرکت کر رہے تھے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں خوشی سے بھرے قیقہوں اور دلچسپ گفتگو کی آوازوں سے چھے کمرے بھرے ہوئے تھے مگر جو بھی مہمان ساتھویں کمرے کو ایک نظر دیکھ لیتا دوبارہ اس طرف کا رخ بھی نہ کرتا شہزادہ پروسپرو اس محفل میں سب سے زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہر شخص سے زیادہ خوش ہے اس کا تو انداز ہی یہی تھا سب ٹھیک تو ہے نا وہ ایک ایک مہمان کے پاس جا کر پوچھتا آپ کچھ کھانا پسند کریں گے وہ مہمانوں کی توازو کر رہا تھا وہ ہر طرف نظر آ رہا تھا نقاب پوش رکس واقعی بہت کامیاب چاہ رہا تھا کئی برس سے ایسی بارانک تقریب نہ ہوئی تھی خوشی کے موقع پر وقت تو جیسے ٹھہرتا ہی نہیں ایسا معلوم ہوتا کہ پر لگا کر اڑ گیا چنانچہ اس محفل کے مہمان بھی حیران نے گئے جب ساتھویں کمرے کا عجیب و غریب گجر آدھی رات کی صدا دینے لگا گجر کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ہولانک تھی ایک دو تین چار چوتھی آواز پر موسیقارو نے ساز روک دیئے مہمان دم بخد کھڑے اس کی آواز سن رہے تھے پانچ چھ سات گجر کی آواز ساتھویں کمرے سے نکل کر سارے محل میں پھیلتی جا رہی تھی رکس گاہوں کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی شاید اس لیے سب لوگ ساکت کھڑے تھے یہ شاید اس وجہ سے کہ چاروں طرف سن ناٹا تھا لیکن وجہ کوئی بھی ہو گجر پورے بارہ بجا چکا تھا تو جیسے سب کو سانپ سون گیا ہو پھر اچانک پہلے کمرے سے حیرت کی آواز بلند ہوئی اور دوی دوی سرگوشیاں پھیلنے لگیں حیرت کی وجہ یہ تھی کہ رکس گاہ کے این بیچ و بیچ فرش پر ایک نقاب پوش موجود تھا جسے اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا اور جیسے جیسے مہمان اس کی طرف متوجہ ہوتے گئے ان کی حیرت خوف میں بدلتی گئی جس کی بھی نظر اس پر پڑ جاتی اس کے حلق سے خوف کی گھٹی گھٹی چیخیں نکل جاتی شہزادے نے اپنے مہمانوں سے یہ تو کہا تھا کہ نتنائیں بحروب بھریں اور عجیب و غریب پوشاکیں پہن کر آئیں جو خوبصورت ہوں یا عجیب یا مزاہیا مگر یہ یہ تو حد ہو گئی اس کا تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ لمبا تڑنگا نقاب پوش رکس گاہ کے فرش کے بیچ و بیچ اکیلا کھڑا تھا اور اس کے کاندوں پر سرمائی رنگ کا لبادہ تھا اس نے اپنے چہرے پر جو نقاب پہن رکھا تھا وہ کسی لاش جیسا تھا شاید یہ لبادہ اور نقاب بھی اس محفل کے مہمان یہ سمجھ کر برداشت کر لیتے کہ جو مہمان اس نقاب کو اڑے ہوئے ہیں اس کا مزاق ذرا سنگین ہے مگر اس نقاب میں ایک بات بہت عجیب تھی اس لاش کے نقاب میں سرخ سرخ نشان تھے جیتے جیتے لہو کے نشان سرخ موت کے نشان شہزادہ پروسپرو دوسرے کمرے میں تھا وہ اس کمرے میں آ گیا کہ اس اچانک خموشی کا سبب معلوم کرے جب اس نے نقاب پوش کو دیکھا تو وہ غصے سے بپر گیا کون غصتاخ ہے جو اس طرح میری اور میرے مہمانوں کی توہین کر رہا ہے وہ دہارہ کون بدبخت ہے جو میرے محل میں ایسی بچگونی کر رہا ہے پھر شہزادہ نے مل کر مہمانوں کی طرف دیکھا پکڑ لو اسے اس نے چھک کر کہا اس کے چہرے سے نقاب نوش ڈالو اسے اس کے جرم کی پاداش میں فانسی پر چڑھا دیا جائے گا ایک آدم مہمان آگے بڑھا مگر وہ نقاب پوش خود دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا اس جانب جہاں شہزادہ کھڑا تھا جو مہمان اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھا وہ دو چار قدم آگے بڑھا کر خود ہی رک گیا اس کے قدم من من بھر کے ہو گئے اور وہ خوف کے عالم میں ساکت ہو گیا کسی کی حمت نہیں ہوئی کہ اس کو روک سکے اور وہ نقاب پوش بغیر کسی روک ٹوک کے ایک سے دوسری رکھ گا میں گزرتا گیا اور ساتھویں کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا شہزادہ پروسپرو اب اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا اس نے اپنا خنجر نکال لیا اور غصے میں بھرا ہوا اس کی جانب بڑھا شہزادہ جب نقاب پوش کی طرف آیا تو نقاب پوش نے اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب کر دیا مہمانوں نے ایک چیخ سنی طویل اور تکلیف دے چیخ خنجر شہزادہ گیا سے چھوٹ کر گر پڑا اور خنجر کے ساتھ ہی شہزادہ بھی فرش پر گر پڑا اس کا جسم بے جان تھا اور اس کے چہرے پر خون کے سرخ نشان تھے چند لمحوں تک تو سارے مہمانوں کو جیسے سکتہ تاری ہو گیا کسی نے حرکت نہ کی پھر دو ایک باہمت لوگ ذرا چونکے اور سیاہ کمرے کی طرف لپکے وہ بن بلایا اور خول لاک مہمان گجر کے این سامنے کھڑا تھا ایک شخص نے اس کا لبادہ گھزیٹ لیا اور اس کا نقاب نوچ ڈالا کسی کے مو سے ایک آواز نہ نکلی کسی کی پلک تک نہ جھپ کی اس لیے کہ اس لبادہ اور اس نقاب میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا خالی لبادہ اور نقاب سیاہ فرش پر ڈھیر ہو گئے ایک اکر کے مہمانوں پر حقیقت آیاں ہوئی اور وہ خوف کے مارے کچھ بھی کہہ نہ سکے موسیقاروں اور ملازموں کو بھی احساس ہو گیا کسی لٹیری کی طرح دبے پاؤں سرخ موت وہاں پہنچ گئی تھی محل کی اونچی اونچی فصیلیں اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی وہ اس نقاب پوش رکس میں بن بلائے مہمان کی طرح شریک تھی اور پھر موت نے اپنا رکس سے شروع کر دیا وہ جہاں جہاں سے گزری تھی لوگ درد کی شدت سے چیختے ہوئے فرش پر گننے لگے آدھے گھنٹے کے اندر رکس گاہوں کا فرش جو موسیقی اور مہمانوں کے بے فکر قیقہوں سے گونج رہا تھا موت کا وزار بن کر لاشوں سے پڑ گیا لاشوں کے چہرے سے خون بے رہا تھا جب اس محفل کا آخری مہمان بھی موت کا شکار ہو گیا تو وہ آبنوسی گجر چلتے چلتے رک گیا محل کی دیواروں پر جلنے والی مشعلیں زور سے بڑھ گئیں اور بجھ گئیں اب چاروں طرف اندھیرہ تھا اور تبہائی اور سرک موت کا راج موسیقی